مائی ڈیر ایسٹوڈنٹس اطل آٹ اکیڈمی پر آپ سبی کا سواگت ہے چوبیس اکٹوبر کو ہم لوگ ڈالفن دیوست کے روب میں مناتے ہیں اور ڈالفن ہمارا راشتی ہے جل جیب بھی ہے آئیے اس کے بارے میں کچھ خاص باتیں جان لیں اور ہاں جن بھی دہارتیوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کے جتنے بھی پوشٹر یہاں پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں جو کہ آپ کو ودیالے میں کسی کوئی ایک خاص موقعوں پر بنانے ہوتے ہیں ویہد آکرسک دکھنے والی ڈالفن باستم میں مچھلی نہیں ہے ڈالفن استنداری ہے اور انہیں مطرتہ کے لیے جانا جاتا ہے ان جانوروں کی طلع میں ڈالفن کو کچھ زیادہ افیچھا کرت و بودیمان مانا جاتا ہے ڈالفن کے رہنے کا ٹھکانہ سمدر اور ندیاں ہیں ہم آپ کے ڈالفن کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں گے جن سے آپ ابھی تک انجان رہے ہوں گے ڈالفن ٹیلی فون پر ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتی ہیں اور پتہ لگا سکتی ہیں کہ سامنے فون پر کون ہے جیسے کہ اس کا ویٹا یا اس کے پروار کا صدس ہے فیلال پرتوی پر ڈالفن کی اکتالیس فوٹیون جیویت پر جاتیاں ہیں تھرٹی سیون سمدروں میں اور چار ندیوں میں پائی آتی ہیں جانوروں میں سب سے لمبی یاداست ڈالفن کی ہی ہوتی ہے ڈالفن کی عمر پندرہ سال لگ بگ ہوتی ہے کچھ پر جاتیاں پچاس سال تک بھی جندہ رہتی ہیں ڈالفن انسانوں سے دس گناہ زیادہ سن سکتی ہیں لیکن انہیں خسبو اور بدو نہیں آتی ہے سب سے چھوٹی ڈالفن چار فٹ کے اور سب سے لمبی ڈالفن بتیس فٹ کی ہوتی ہے ڈالفن کے دانت ہوتے ہیں لیکن یہ بھوجن کو کبھی چواتی نہیں بلکہ سیدھے نگل جاتی ہے ڈالفن خود کو سیسے میں پہچان سکتی ہے امریکی نیوی کے پاس پچھتر سیونٹی فائی پر سچت کی گئی ڈالفن سے ہیں جو ان کی پانی کے اندر مائنس اور دوسمن تیراکوں کو ڈھوننے میں مدد کرتی ہیں ڈالفن ایک آنکھ کھول کر سوتی ہے ڈالفن چھتیس کلومیٹر تھرٹی سکھ کلومیٹر پرتی ہاور پرتی گھنٹے کی سویڈ سے تیر سکتی ہے جبکہ انسان عدکتہ ساڑھے آٹھ ایٹھ وائنٹ سکھ کلومیٹر ہی تیر پاتا ہے تو یہ تھی کچھ خاص باتیں ڈالفن کے بارے میں چوبیس اکٹوگر یعنی کی ڈالفن دیوست ہم لوگوں کو جاگروک کرتے ہیں کہ ہم اس کو وچائیں ملتے ہیں کسی انگلی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے آپ سبھی کو نمسکار